سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے بریکٹ سیریز کی بریکٹ سیریز کیا ہوتی ہے بریکٹ سیریز ہمارے پاس سپیکٹرل لائنز آف ٹرانزیشن کی ایک سیریز ہوتی ہے ٹھیک ہے سپیکٹرل لائنز آف ٹرانزیشن ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے لیکھیں گے سپیکٹرل لائنز آف ٹرانزیشن ٹرانزیشن کیا ہوتا ہے ٹرانزیشن ہمارے پاس آ جاتا ہے جب ایک شیل سے دوسرے شیل پر جمپ مار کے جاتا ہے اور ٹرانزیشن اس میں ہم کہتے ہیں کہ دی ایکسائٹیشن ہوگی یہ سیریز جو ہمارے پاس آتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انرڈیے ڈیی ایٹ آوٹ ہوتی ہے اور وہ اس صورت میں ہوتی ہے جب الیکٹران ہائر شیل سے لوڈر شیل میں آتا ہے یعنی ہائی انرڈی کی شیل میں سے لوڈر انرڈی کی شیل میں آتا ہے جو ایکسٹرہ انرڈی ہوتی ہے اس کو ریلیز کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سپیکٹر لائنز آف ٹرانزشن جو ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہم ہائیڈروجن کے لیے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم ایک آرنگ ٹو بہر سٹیوری لیتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپیکٹر لائنز آف ٹرانزشن اور فور ہائیڈروجن ایٹم یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہر سیریز ہی ہے یعنی کہ لائنمن سیریز بھی ہم نے ہائیڈروجن کے لیے لیتی سپیکٹر لائنز آف ٹرانزشن تھی بالمر بھی تھی ٹھیک ہے تو اس میں کیا ڈیفرنس ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی جو جسٹنکٹ اس کا کیریکٹر ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ٹرانزشن ہوتی ہے وہ کون سے ہائر لیول سے ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شیل ہوتا ہے وہ گریٹر دین یا ایکول ٹو فائیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہاں سے الیکٹرون جو ہے وہ جام مار کے کہاں پہ آتا ہے شیل نمبر فور میں آتا ہے جس طرح سے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو الیکٹرون کیا کرتا ہے ہم پھر سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ الیکٹرون جو ہے وہ شیل نمبر فائیو یا اس سے اوپر کے یعنی کہ ہائر انرڈی کے شیل میں سے جام مار کے شیل نمبر فور میں آتا ہے تو انرڈی جو امیٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو اس کی وجہ سے جو انرڈی امیٹ ہوتی ہے یا جو ریڈیración زیمیٹ ہوتی ہے ہم کہیں گے رادر ہم کہیں گے کہ جو ریڈی ایشن زیمیٹ ہوتی ہیں ان کی جو ہائیو ریڈرزن کی سپیکٹرم میں جو وہ لائنز آتی ہیں وہ کہاں پہ آتی ہیں وہ ہمارے پاس آئی آر ریژن میں آتی ہیں ٹھیک ہے انفرا ریڈ ریژن جس کو ہم کہتے ہیں آئی آر ریژن یہاں پر ہم لکھیں گے اور دی انفراریڈ ریجن میں اس کی ہم ریزن دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم اوپر جاتے رہتے ہیں ہائر شیلز کی طرف جاتے ہیں تو جو انرجی ڈیفرنس ہوتے ہیں دو شیلز کے درمیان وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے تو اگر کوئی الیکٹرون فیفت شیلز سے فورڈ شیلز میں جس طرح سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں بریکٹ سیریز میں تو اگر فیفت شیلز سے فورڈ شیلز میں کہ کسی الیکٹرون کی ٹرانسیشن ہو رہی ہے تو دیکھیں انرجی ڈیفرنس ان میں اتنا زیادہ نہیں ہے تو جب انرجی ریڈیئیٹ آؤٹ ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انرجی جو ہوتی ہے جب انرجی ہم کہیں گے یا ہم ریٹیشنز کہیں گے کہ وہ ریڈیئیٹ آؤٹ ہوتی ہیں تو ان کی جو انرجی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ ان میں کام ڈیفرنس تھا انرجی ڈیفرنس lowest frequency ہوتی ہے red کی اس کے بعد جو region آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا تو وہ red کے بعد جو lower lower frequency آتی جاتی ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس infrared region اس کی ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو bracket series ہیں اس وجہ سے اس کی lines جو ہیں وہ آئے region میں fall کرتی ہیں ٹھیک ہے نا اچھے یہاں پہ ہم اور بھی دیکھیں گے اب ایک اور چیز دیکھیں گے اور وہ یہ ہے کہ ہم in different lines کی یعنی کہ 5th shell سے 4th shell پہ جو transition ہو رہی ہے 6th shell سے 4th shell پہ transition ہو رہی ہے 7th سے 4th shell پہ ہو رہی ہے تو ان کو ہم دیکھیں گے یا ہم دیکھتے ہیں کہ جی limiting line جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی infinity ہم کہتے ہیں کہ highest shell جو ہوگا اس کو ہم infinity suppose کر لیتے ہیں تو وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ جو transition ہو رہی ہے 4th shell پہ وہ bracket series constitute کرتی ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہمارے پاس جائے ان کے wave number آتے ہیں ان کے wave number کو ہم calculate کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پر wave number کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ expression جو ہوتا ہے جو ہم derive کر چکے ہیں یہاں پر ہم یہ لے آئے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا expression آکے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے according ہم یہاں سے اب calculate کریں گے different transitions کے لئے different transitions کے لئے ہم calculate کرنے کے لئے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک چیز جو ہم یہاں پر ہم note کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو n equals to 5 یا greater than 5 ہوتا ہے جہاں سے transition start ہوتی ہے اس کو ہم کہہ دیں گے n2 اور جہاں پر آکے electron reside کرے گا جہاں پر آکے کہ settle ہوگا یعنی کہ shell number 4 جو کہ ہم نے bracket series کے لئے fix کیا ہے اس کو ہم کہیں گے n1 تو اس طرح سے ہم لیں گے اور یہاں پر بھی ہم یہی values put کریں گے اب یہاں پر change کیا کرنا ہوگا صرف n2 کو change کرتے جانا ہوگا اور n1 تو ہمارے پاس fixed ہے bracket series کے لئے وہ ہے 4 تو ہم کیا کریں گے اب یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں اور نیچے اب یہاں پر آکے ہم ادھر سے ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنے formula کو دوبارہ لے آئے ہیں اور ہم اس میں کس کے لئے values place کریں گے ہم یہاں place کریں گے ہمارے پاس n2 ہو 5 ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں گے کہ اگر n2 یعنی کہ 5th shell سے 4th shell میں transition ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو spectral line آئے گی اس کے wave number کیا ہوگا ہم اس کو calculate کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو calculate کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ calculator لے آتے ہیں اور اس سے پہلے ہم یہاں پر values جو ہے change کر لیتے ہیں کہ n1 ہمارے پاس کیا ہے n1 ہمارے پاس 4 ہے اور n2 کیا ہے n2 ہمارے پاس جو ہے وہ 5 ہے ٹھیک ہے اور اب ہم لے آتے ہیں اپنا calculator اور اس پر calculate کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس calculator آ گیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے start لیں گے کہ 5 کا ہم نے square لیا اور اس کے بعد اس کا inverse لیا ٹھیک ہے negative sign کے ساتھ اس میں add کیا ہے 4 کا square اور اس کا inverse جو ہمارے پاس value آئے گی اس کو ہم کیا کریں گے 1.0967 exponential 7 جو کہ کہلاتے ہیں red works constant اس سے ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس آ گیا 2.46 exponential 5 تو ہم یہاں لکھیں گے 2.46 into 10 raised to the power 5 meter inverse ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس first spectral ہمارے پاس bracket series کی first spectral line آ گئی ٹھیک ہے اس کی wave number آ گئی next ہم کیا کر لیتے ہیں اب ہم لے لیں گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لیں گے n2 جو ہے یہاں پر لیں گے 6 ٹھیک ہے ہم نے 6 کی بات کریں گے اس کے لئے ہم formula لے آئیں گے یہاں پر ہمارے پاس formula آ گیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم values place کرتے چلے جائیں گے اب دیکھیں values کس طرح سے place کریں گے ہم اس کے اندر n2 ہم نے کیا لیا ہے ہم نے یہاں پر n2 لکھیں گے n2 ہمارے پاس ہے 6 ٹھیک ہے تو 6 لکھا اور یہاں پر n1 کے لئے ہم نے 4 لکھا ٹھیک ہے اس طرح سے لکھا اب یہاں پر ہم values place کریں گے ہم اپنا calculator دوبارہ سے لے کر آئیں گے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 کا square ٹھیک ہے اس کے پاس inverse کیا negative sign کے ساتھ ہم نے plus کیا اس کے اندر کیا چیز 4 کا square inverse جو ہمارے پاس answer آئے گا ہم 1.0967 sorry اس کو ہم ٹھیک کریں گے 967 ٹھیک ہے exponential 7 اس سے ہم کیا کریں گے multiply کریں گے تو جو answer آئے گا ہم دیکھ لیتے ہیں 3.8 exponential 5 تو ہم یہاں لکھیں گے new bar equals 3.8 into 10 risk to the bar 5 meter inverse ٹھیک ہے یہ ہم اپنے spectral line کی sorry bracket series کی second spectral line آگا اور اس کے بعد ہم third line پہ آئیں گے یعنی کہ ہم ایسے کرتے ہیں اب ہم limiting line کی ہم نے بات کیتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں limiting line نکال لیتے ہیں یعنی کہ n2 ہمارے پاس کیا ہے n2 ہمارے پاس ہے infinity تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر values place کریں گے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ n1 کیا ہے n1 ہمارے پاس 4 ہے جو ہم نے fix کیا ہوئے اور n2 ہمارے پاس کیا ہے n2 ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا infinity اب infinity کا square infinity ہوتا ہے اور square کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1 over infinity جو ہے وہ equals ہوتا ہے zero کے تو یہ part ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کو اگر ہم اس part ہو دیکھیں تو یہ سارا ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ zero ہو گیا اور ہم کسی بھی figure کو اگر zero سے minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہی figure واپس آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا اور یہاں پر ہمارے پاس یہ رہ جائے گا اور اس کو ہم پر calculate کر لیتے ہیں یہاں ہم اپنے calculator لے کر آ گئے اور یہاں سے ہم کیا کریں گے یہاں سے ہمارے پاس جو 4 ہے ٹھیک ہے یہ 4 یہاں پہ ہے اس کو square ہے اس کے پاس کا inverse ہے multiply ہوا ہے اس کے ساتھ کیا چیز red bugs constant 1.09667 ٹھیک ہے exponential 7 تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آنسا رایا 6.85 exponential 5 یعنی کہ ہم لکھیں گے 6.85 5 into 10 rest of the power 5 meter inverse ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک اور بات بھی دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس آگئی limiting line ٹھیک ہے یعنی کہ یہ line ہے جو limit کرتی ہے spectral series کو ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے لکھا کیونکہ یہ infinity جو ہمارے پاس highest shell تھا اس سے ہم نے نکال لئے اور ہم یہاں پر ایک اور چیز جو دیکھیں یہ ساری lines جو ہمارے پاس جو wave numbers آئے ہیں یہ کہاں پر فال کرتے ہیں یہ آیا region یعنی کہ انفراریڈ region میں فال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے آج کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ ہم نے bracket series دیکھی کہ bracket series کیا ہوتے اس میں ہم دیکھا کہ spectral lines of transition of hydrogen spectrum ہوتی ہیں according to Bohr's theory ٹھیک ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ fifth یا highest shell سے transition ہوتی ہے electron کی forge shell میں ہوتی ہے